سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس نے آئیشہ کو خودکشی کرنے پر سوسائٹ کرنے پر آتمہ ہتیہ کرنے پر مجبور کیا وہ ہے جہیز کی رسم خود اس کی ویڈیو کے اندر اور اس کی خودکشی کے بعد اس کے چاہنے والوں کی طرف سے جو پیغامات موصول ہوئے اس میں یہ بات وضاحت اور سراحت کے ساتھ آئی ہے کہ اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے اہل خانہ کی طرف سے مسلسل جہیز کے مطالبے پر وہ تنگ آگئی اور اس نے خودکشی کر لی تو اس کی موت کی اور خودکشی کی بنیادی وجہ جو بنی وہ جہیز کی رسم ہے اسلام کا تصور اور اسلام کا مزاج جہیز کے بارے میں کیا رہا ہے اسلام کے اندر سرے سے جہیز کی کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ یہ تو خالص ہندوانی رسم ہے جو ہندووں سے منتقل ہو کر مسلمانوں میں آ پہنچی ہے اور پھر مسلمانوں نے اس رسم کو بڑھا چڑھا کر اختیار کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا جبکہ اسلام اور شریعت کے نزدیک جہیز کا بہترین متبادل اور بہترین بدل موجود ہے میراس کی شکل میں ویراست کی شکل میں ترکے کی شکل میں لڑکیوں بیٹیوں اور بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ دینے کی شکل میں اسلام تو شروع سے ہی یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو جائیداد میں سے ویراست میں سے ان کا حق دو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا جہیز غیروں تک ہی منحصر رہا اسلام اور عرباب اسلام تک جہیز کی پہنچ نہیں ہوئی لیکن جب سے مسلمانوں نے لڑکیوں کے حقوق کو دبایا ماں کو بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا تو پھر جہیز جیسی وبا رسم اور لانت مسلمانوں پر مسلط ہو گئی اگر آج بھی اس قانون پر عمل کیا جائے اور لڑکیوں کو بہنوں کو اور بیٹیوں کو مراست میں سے مراس میں سے ان کا کلی طور پر حق دیا جائے تو آج بھی خود بخود جہیز کی رسم بند ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو جہیز دیتے ہیں وہ اسی تصور سے اور اسی نظریے سے دیتے ہیں کہ جہیز دینا گویا لڑکی کو اس کا حق دینا جہیز دینا گویا لڑکی کو مراس میں سے اس کا حصہ دینا اسی لئے جہیز دینے کے بعد وہ یہی سوچ میں رہتے ہیں کہ اب لڑکیوں کا حصہ ختم ہو گیا اب جو کچھ بھی مال بچا ہے یا آگے جو کچھ بھی بنے گا اس میں صریف اور صریف لڑکوں کا حق ہے شریعت کہتی ہے کہ نہیں جہیز دینے سے لڑکی کا بیٹی کا اور بہن کا وراثت سے حق اور حصہ ختم نہیں ہوتا جہیز کو جہاں دیا جاتا ہے وہاں تحفہ سمجھ کے گفت سمجھ کے اور حدیہ سمجھ کے دیا جاتا ہے جہیز کو کہیں بھی لڑکی کا حق میراس کے طور پر سمجھ کے نہیں دیا جاتا اور نہ ہی شریعت اس کو سمجھتی تو اس کے اندر جو چیزیں بنیادی طور پر جو نکات پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے ان میں پہلی چیز جس چیز نے مرہومہ عائشہ کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا وہ جہیز کی ملہون اور منحوس رسم ہے